اسلام علیکم ناظرین آج جس شخصیت کے بارے میں ویڈیو شیئر کروں گی ان کی آواز میں ایسا جادت تھا جس نے اس وقت تک لوگوں کو اپنے سہر میں رکھا جب تک وہ زندہ رہیں اور بعد میں بھی لوگوں نے اس سہر کو محسوس کیا اور کرتے رہیں گے یقیناً آپ پہچان چکے ہوں گے وہ تھی لطا امگیشکر یعنی لطا دیدی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل تلت نظیر کو یوٹیو پر سرچ کریں ویڈیو کو آخر تک زور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ لطا 26 ستمبر 1939 کو بریٹش انڈیا میں پیدا ہوئی اپنے فنی دور میں تیس ہزار کے قریب چھتیس سبانوں میں گانے گئے اور بینل قومی سطح پر شورت پائی لطا کے والد میراٹھی اور ماں گجراتی تھی لطا گلوکارا اور میوزک ڈائریکٹر بھی تھی آپ کے والد کا نام ڈینات منگیشکر تھا جو کلاسیکل سنگر تھے اور ٹھیٹر میں بھی کام کرتے تھے آپ کی والدہ شیوانتی ایک گجراتی عورت تھی وہ سی ہندی فیلموں میں انہوں نے گانے ریکارڈ کروائے اور علاقہ ہی گانے بھی گئے جن میں میراٹھی ہندی بنگالی شامل ہیں 1945 میں لطا ممبئی آئیں اور استاد ایمن علی خان سے گانا سیکھنا شروع کیا اور غلام حیدر نے بھی ان کو گائٹ کیا اس کے بعد نشات کے لئے آپ نے گانا شروع کیا پادزا لطا جی کا فنی سفر ایسا شروع ہوا جو آپ کی وفات تک جاری رہا فلم دیدار بیجو بابرہ امر اڑھن کٹولا 1951 سے لے کر 1955 تاکی فلمیں تھیں اور یہ ایسی فلمیں تھیں جن سے لطا کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اس کے بعد دن بہ دن آپ کی شہرت میں اضافہ ہوا اور اتنا اضافہ ہوا کہ آپ باہر کے ممالک میں بھی گانے لگیں آپ کا پہلا شو 1976 کو لندن میں ہوا جس میں آپ کے بھائی خریناتک میوز کمپوزر تھے 1978 میں راج کپور کی فلم ستم شیوم سندرم میں گانے گئے 1974 میں گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں آپ کا نام درج کیا گیا سب سے زیادہ سنی جانے والی سنگر کے طور پر آپ نے دو گانے بھی گئے جن میں سب سے زیادہ محمد رفی کے ساتھ آپ کے گانے تھی اس کے علاوہ کشور کمار اور مکیش کے ساتھ بھی آپ نے بہت سارے گانے گئے آپ نے دو زر ایک میں اپنے والد کے نام پر پونے میں ایک ہسپیٹل بنایا اور دو زر پانچ میں جیوریو کلیکشن کا افتتاح کیا جن میں سے کافی زیادہ پیسہ آپ نے زلزلہ زدگان کو دیا جو دو زر پانچ میں آیا تھا آپ کو خوبصورت آواز کی وجہ سے کوین آف میلوڈی وائس آف میلینیم اور نائٹنگیل آف انڈیا کے ان خطابت دیئے گئے جہاں تک آپ کی فیملی کا تعلق ہے والدین کا تو ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کی تین بہنیں اور ایک بھائی آشا، اوشا، ہرینات اور مینا ہیں آپ نے سارے زندگی بہت سارے ایوارڈ حاصل کیے جن میں سب سے بڑے ایوارڈ نیشنل فلم ایوارڈ بھارت رتنا فلم فیر لائف ٹائم اچیویمنٹ پدما شریع ایوارڈ شامل تھے آپ کے کانے نئی اور پرانی تمام ہیروائنز پر فلم آئے گئے مگر افسوس یہ ہے کہ یہ سریلی آواز دیلوں کو مسہور کرنے والی آواز 92 سال کی عمر میں ہم سے 6 فروی 2022 کو بچھڑ گئی اور جان کی بازی ہار گئی یہ صدا بہار ہستی ہمیشہ ہمارے دیلوں میں رہے گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے